نظریہ نسبتوں سے بنتے ہیں جس کی جہاں نسبت ہو جائے گی وہاں اس کا نظریہ بن جائے گا یہ مجلس یہ فرشِ ازا یہ علم یہ تازیہ یہ سب منصوب ہیں یہ عزت والی چیزیں بھی ہیں عزت دینے والی چیزیں جو ان چیزوں سے متعلق ہو جائے گا وہ عزت پا جائے گا لیکن تھوڑا سا مطلع یہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے عزت چاہتے نہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہمیں لالچی ہمیں ہر چیز میں سواب چلے سائیں آپ پہلان جگہ مجلس میں گئے تھے ہاں گیا تو بس آخر میں کیوں شروع سے کیوں نہیں گئے سائیں بس سواب چاہیے تھے تھا تھوڑا سا سواب تو مل گیا سواب لے کر آئے تھے سائیں آپ جلوس میں گئے تھے نہیں جلوس میں تو نہیں گیا تھا وہ بس جب جلوس ختم ہو رہا تھا تو میں نے جلدی سے جا کے زیارت کر لی تھی زلجنہ کی اب آسان کہتا سواب کھپے ہیں بس سواب لے جئے سواب ملے گا بھائی نماز کیوں پڑھ رہا ہے سواب ملے گا روزہ کیوں رکھ رہا ہے سواب ملے گا مسجد میں کیوں جا رہا ہے سواب ملے گا زلجنہ کی زیارت کیوں کر رہا ہے سواب ملے گا جلوس میں کیوں جا رہا ہے سواب ملے گا زنجیر کا ماتن کیوں کر رہا ہے سواب ملے گا علم گھر پہ کیوں لگا رہا ہے سواب ملے گا ارے اتنا لالچ ہر چیز میں لالچ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر مجلز میں سواب نہیں ملے گا تو نہیں جاؤ گے جلوس میں سواب نہیں ملے گا تو نہیں جاؤ گے مطلب اچھا نظریہ اگر بغیر سباب کے بھی ملے گا تو نہیں قبول کرو ہر چیز میں سباب آم ارے بھائی فلاں مولوی تو دفن کر رہا ہے نظریہ کو اور عقیدوں کو تمہارے اس کی مجلس میں بھی چھوڑے گا ساں یہ ساں کہتا سباب اڑھو کھپ ہے ساں کہتا بابا سباب اڑھو کھپ ہے ابے بھائی مہا نہیں ملے گا سباب تمہیں سباب چاہیے نہیں وہ فلاں آدمی تقریر کر رہا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تمہارے خلاف تقریر کر رہا ہے ساں یہاں ساں کہتا سباب اڑھو کھپ میں کہتا ہوں اگر یزید آ کر تمہارے سامنے مجلس پڑھنا شروع کر دے تو سن لوگے اور یزید سے اچھے مجلس پڑھ سکے گا شمر سے اچھی عمر ساتھ سے وہ تو کربلا کا آنکھوں دے کا حال بیان کرے گا نہیں کرے گا وہ تو آنکھوں دے کا حال بیان کرے گا سن لوگ سن رہے ہو نا بہت سے ایسے لوگ انگینہی مجلس ہم سنی جا رہی ہیں کیوں سنی جا رہی ہیں یہ جاہلانا نظریہ جو آیا ہے ساں یہاں ساں کہتا سباب اڑھو کھپ اب آ ساں کہتا سباب کھپ ارے کچھنا سواب چاہیے کیا کروکے سواب کا کیا کروکے سواب کا کیا کروکے کیا ملے گا مجلس میں گرہ سواب ملے گا مہتم میں گرہ سواب ملے گا نواز بڑھنے گئے سواب ملے گی روزہ رکھنے گئے سواب ملے گی سواب سے کیا ہوگا جنت ملے گی جنت میں کیا ہوگا دودھ کی نہریں ہوں گی ارے کچھ خوف خدا کرو دودھ یہاں نہیں ملتا پینے گو سواب پھل کے کیا کرے گا جنت ملے گی سانی آخر پار تو جنت میں جانا ہے آخر تو جنت ہےな آخر مرح مقام تو جنت ہے جانا تو جنت میں ہی آخر پار تو جنت میں کیا ملے گا وہاں دودھ ہوگا شہد کی نہریں بہریں ہوں گی ارے کچھے میں رہ رہے ہو کچھ خوفے خدا کرو تمہارے پاس شہد کی کمی ہے شہد تو میں نہیں ملنا یہاں وہاں شہد چاٹنے جائیں گے جنت میں ٹافیاں کھانیں گے کیا ہوگا جنت میں کیلے ہوں گے انار ہوں گے امرود ہوں گے اور کیا ہوگا جنت میں گڑیاں ہوں گی گڑیاں گڑیاں پورے ارے بچے ہو گڑیوں سے کھیل ہوگے اے اے درود تو پڑھ لیں محمد و آلے محمد ہر چیز لالچ ہر چیز لالچ کوئی تو ایک بندہ ہو کوئی تو شیر کا بچہ ہو کوئی تو ایسا مرد نکلے نظریہ کا پابند کہ جوٹ کر یہ کہے کہ مجلس میں مجھے کچھ ملے نہ ملے میں جاؤں گا زینب کے عمل کی پیروی کرنا ہے جلوس میں کچھ ملے نہ ملے میں جاؤں گا مجھے زینو لابدین کی پیروی کرنا ہے کچھ ملے نہ ملے میں ماتم کروں گا مجھے حسین کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے ہر چیز سے لالچ فرش پہ آکے بیٹھ رہے ہیں مجلس میں ملے گا کچھ نہ کچھ نہیں ملے گا تو نہیں جائیں گا سواب کے لئے آ رہا ہے کوئی بھی کچھ پڑھ لے کوئی گالیاں دے رہا ہے پہلے بیت کی توہین کر رہا ہے سواب کھو ایسے سواب کو اللہ قبول نہیں کرتا اللہ اس سواب کو قبول کرتا ہے جو عقل کے ساتھ حاصل کیا جائے پاگل نہیں جائیں گے جنت میں پاگلوں کے لئے الگ جگہ بنائے گئے نہ جنت نہ جہنم عقل مندوں کے لئے جنت عقل کے ساتھ ہر کام کرو عقل کے ساتھ آؤ فرش اعضاء پر کبھی میں نے کہا تھا کہ یہ فرش اعضاء یہ علم یہ تازیہ یہ دلجناہ یہ سب ہماری زندگی کے لئے فائدہ مند ہیں دنیاوی زندگی کے لئے یہ صرف یہاں سواب کی گھٹھنیاں باننے نہیں آتے کہ سواب باندھ کے گھٹھا بنا بنا کے سواب کے لے جائیں گے آخرت میں رستے میں دیں گھٹھٹی کھل گئے تو سارا سواب چلا جائے جائے سواب کی گھٹھنیاں باندھ باندھ کے لے جائیں گے سواب ملے گا سواب ملے گا اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہم یہودی ہیں ہم عیسائی ہیں ہمارا مذہب دنیا میں فائدہ نہیں پہنچاتا ہمیں نماز کیوں پڑھتے ہیں آخرت میں جنت ملے گی اس کا مذہب ہے دنیا میں کوئی فائدہ نہیں روزہ کیوں رکھتے ہیں سواب ملے گا سواب ملے گا آخرت میں جنت ملے گی آخرت میں سب کچھ ماں ملے گا مات ہم کیوں کر رہے ہیں جنت ملے گی فلاقہ ہم کیوں کر رہے ہیں جنت میری یعنی سب کچھ آخرت میں ہے دنیا میں کچھ نہیں یہ مذہب ہے اتنا ناقض مذہب کہ جو صرف ایک طرف دیکھ رہا ہے یہ کیسا مذہب ہے یہ مجلس صرف آخرت کے فائدے کے لئے دنیا میں کچھ نہیں دے رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ مجلس دنیا میں کچھ نہیں دے رہی ہے تو یہ تباہ کر رہی ہے انسانیت تو اگر یہ علم دنیا میں کچھ نہیں دے رہا ہے آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے تو یہی تو کہتا ہے دشمن کہ مذہب تمہارے لئے افیم ہے تم اپنی گفتگو سے ثابت کر رہا ہے اس بات کو کہ مذہب افیم ہے ہمیں صلاح دیتا ہے نشہ دے دیتا ہے جنت ملے گی نشہ یہ مذہب افیم ہے مذہب افیم نہیں ہے مذہب اس دنیا میں فائدے کے لئے اگ دنیا مذرہ الاخرہ یہ دنیا ہے آخرت کی کھیتی جو یہاں بوگ ہے وہ کٹو گے مانچا تو یہ دنیا میں فائدے کے لئے یہ صرف آخرت کے لئے نہیں ہے کہ عقیدہ سجالو سینوں کی زینت بنا لیا بس کہ جناب مجلس ہمیں آخرت میں فائدہ دے گی اور نماز ہمیں آخرت میں فائدہ دے گی اور علم ہمیں آخرت میں فائدہ دیں گے آخرت میں نہیں ابھی اسی وقت فائدہ دیں گے یہیں یہ توحید مجھے اسی دنیا میں فائدہ دیتی ہے میری روز مرہ کی زندگی میں توحید شامل ہے روز مرہ کی زندگی میں میں وقیل ہوں تب بھی توحید میرے سینے میں موجود ہے اور میری زندگی میں بطالت میں مدد کر رہی ہے میں تاجیر ہوں تو میری تجارت میں مدد کر رہی ہے اسی طریقے سے فرشِ ازا میری ہر وقت مدد کر رہا ہے جو سبزی بیچ رہا ہے اس کی بھی مدد کر رہا ہے اور جو موچی بیٹھا ہوا جوتا سی رہا ہے اس کی بھی مدد کر رہی ہے سب چیزیں دنیا میں یہ سب ہمارے فائدے کے لیے چیزیں یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہیں اسلام صرف نظریہ نہیں ہے عمل ہے عمل صرف نظریہ نہیں ہے ہم یہودِ عیسائی نہیں ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے جب امام باڑے میں گئے تو شیعہ ہو گئے یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے یہ جب گرجہ میں جائیں گے تو عیسائی ہو جائیں گے ان کا مذہب الگ ہے دنیا الگ ہے ان کا دین الگ ہے دنیا الگ ہے ہمارا دین وہی ہے جو ہماری دنیا ہے ہم اپنی دنیا سے دین بناتے ہیں یہ دنیا میں میرا مددگار ہے علم